سامن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے سیف الرحمن سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے ابتداء میں پیشہ خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ قطر نے کورونا عالمی وبا کے مقابلے کے لیے جمہوریہ کرغیزستان کو طبیعی امداز فراہم کی ہے ملک میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے اور سہتیاب ہونے والوں کی تعداد اب ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے پہران کو حل کرنے اور فوجی ٹکراؤں سے بچنے کے لیے سفارتی کوششیں جاری ہیں اور صدر ٹرمپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ ٹک ٹاک ایپ کی اگلے ماہ ستمبر کی پندرہ تاریخ تک فروخت ضروری ہے تاکہ وہ امریکہ میں کام کرتی رہے سامین یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قطر نے سومالیا کے دارالحکومت مقادیشو اور جمہوریہ مالی کے وسطی حصے میں کیے جانے والے دھماکوں اور افغانستان کے مشرق شہر جلال آباد کے وہاں کی جیل پر کیے جانے والے حملے کی مضمت کی ہے ان واقعات میں متعدد اشخاص حلاک اور زخمی ہو گئے ہیں قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے بیانات میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ تشدد اور دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے خواہ اس کے اسباب و وجوہات کچھ بھی کیوں نہ ہوں قطر نے جمہوریہ کرغیزستان کو طبی امداد فراہم کی ہے جس کے ذریعے اسے کرونا کی عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے میں مدد ملے گی اس طبی امداد میں مسنوعی تنفس کے آلات یعنی وینٹی ڈیٹرز شامل ہیں کرغیزستان کے نائن وزیر سہت نے اس طبی امداد کی فراہمی پر جس میں چار سو بیس وینٹی لیٹرز شامل ہیں قطر کا شکریہ ادا کیا ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کرونا وارث کے شکار مریضوں کی زندگیاں بچانے میں مدد ملے گی ادھر قطری سفارت خانے کے قائم قام نازم الامور جاسم صالح الجابر نے کہا ہے کہ اس انشیٹیو کا مقصد صحت کے شعبے میں جمہوریہ کرغیزستان کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ کرونا کی عالمی وبا کے اثرات کا مقابلہ کر سکے اور دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات میں مزید اضافہ ہو سکے قطر کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وارث کے مزید دو سو پندرہ متاثرین کے ناموں کی ریجسٹریشن ہوئی ہے اور گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو تیئیس مریض شفایاب ہو گئے ہیں اس طرح قطر میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب ایک سو آٹھ ہزار دو یعنی ایک لاکھ آٹھ ہزار دو ہو گئی ہے اور یہ اراد و شمار ثابت کر رہے ہیں کہ اس وارث کو ختم کرنے کے لیے قطر کی حکمت عاملی یعنی سٹریٹیجی کامیاب جا رہی ہے یہاں پر صحت کے شعبے کے ساتھ ساتھ ملک کے دوسرے ادارے بھی ایک دوسرے کے کرداروں کو مکمل کر رہے ہیں وزارت تعلیم وعالی تعلیم نے قطری اسکولوں میں طلبہ اور سٹراف کی بتدریج واپسی کے منصوبے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ منصوبہ تین مراہب پر مشتمل ہے اب قطر واپس آنے والے تمام لوگوں کے لیے کورنٹائن کی نئی پاریسی کا نفاد شروع کر دیا گیا ہے یہاں کی حکومت کے رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ ان اقدامات کی پابندی ایک قومی ذمہ داری ہے تاکہ کورونا وارث کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے ملک کی کوششوں کی مدد میں حصہ لیا جا سکے جمہوریہ ترکی میں قطری صفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ ترکی میں موجود قطری شہری حمد انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچنے کے فوری بعد وہاں کورونا وارث کے ٹیسٹ کرا سکیں گے صفارت خانے نے مزید کہا ہے کہ یہ قطری شہری ترکی میں کوویڈ نائنٹین کے ٹیسٹ کرنے والے منظور شدہ کسی بھی سینٹر سے ہیلتھ سیٹیفیکیٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس سیٹیفیکیٹ کی تاریخ سفر کرنے سے پہلے اٹھالیس گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر پوری دنیا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو اس وقت دنیا بھر میں اس وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد اٹھارہ ملین پانچ سو ہزار ہو چکی ہے سات لاکھ کے قریب کورونا مریض اب تک دم توڑ چکے ہیں اور شفاہ پانے والوں کی تعداد گیارہ ملین چھ سو ہزار سے زیادہ ہے اس دوران میں صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر ٹیڈروس ایڈہانوم گبریے سوس نے متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وارث بہت لمبی مدت تک برقرار رہ سکتا ہے اور اس کے اثرات کئی سالوں تک محسوس کیے جائیں گے اور جہاں تک بات ہے اس قاتل وارث کا علاج تلاش کرنے کی تو موسکو نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اگلے ماہ ستمبر میں کرونا وارث کی ویکسین تیارتی سطح پر تیار کرنا شروع کر دے گا تو اگر یہ ویکسین کرونا کا علاج کرنے میں کامیاب رہتی ہے تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ مارکیٹ میں اس قسم کی ویکسینز کی قیمتیں کیا ہوں گی رائٹرز کی حاصل کردہ ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس ویکسین کی ایک خوراک کی قیمت زیادہ سے زیادہ چالیس ڈالر ہوگی اور ایک مریض کی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے اسے کم از کم اس ویکسین کی دو خوراکیں دینا ضروری ہوگا اس حساب سے پہلی ایک سو ملین خوراکیں تقریباً پچاس ملین افراد کیلئے کافی ہوں گی اور اندازہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک سو بیس مقامات پر اس ویکسین کی سٹڈی کی جائے گی اور اس میں تیس ہزار افراد حصہ لیں گے اور ان ملکوں اور علاقوں میں یہ سٹڈی بطور خاص کی جائے گی جو اس وارث سے زیادہ متاثر ہو چکے ہیں کوئیت کے وزیر آزم شیخ سباہ خالد الحمد السباہ نے کہا ہے کہ امیر کوئیت شیخ سباہ الہمد الجابر السباہ کی صحت واضح طور پر بہتر ہو رہی ہے وہ کوئیتی کابینہ کے ایک غیر معمولی اجلاس میں ویڈیو کمیونکیشن کے ذریعے خطاب کر رہے تھے اس وقت لیبیا کے بہران کو حل کرنے اور وہاں فوجی ٹکراہوں سے بچنے کے لیے سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ان میں الجزائر کی کوششیں بہت نمائی ہیں ایک ماہ سے بھی کم مدت کے اندر اندر الجزائر کے وزیر خارجہ سبری قادوم لیبیا کی کشمکش سے براہ راست تعلق رکھنے بالے تین ملکوں اٹلی، تیونس اور پھر روس کا دورہ کر چکے ہیں موسکو میں لیبیا کا مسئلہ اور سے پہلے روم اور تیونس میں یہ موضوع مذاکرات کے ایجنڈے میں سر فیرس یعنی ٹاپ پر رہا ہے الجزائر کی کوشش ہے کہ اس کے پروسی ملک لیبیا میں اس سے احکام بحال ہو جائے وہ سمجھتا ہے کہ لیبیا کی صورتحال اس کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اسی لیے الجزائری ڈپلومیسی تیز رفتاری کے ساتھ حرکت میں ہے تاکہ لیبیا کو تقسیم کر ڈالنے کی سادش ناکام بنائی جا سکے اب دیکھنا یہ ہے کہ لیبیا کے مسئلے کو حل کرنے اور لیبیائیوں کا خون بچانے کے لیے الجزائر کی کوششیں کامیاب ثابت ہوتی ہیں یا اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ اس نے کل شام کے جنوب مغربی علاقے یا مقام القنائطرہ میں ایک فوجی ٹھکانے پر گولہ باری کی تھی کہ جولان کی مقبودہ پہاڑیوں میں دھماکہ خیز مواد نصب کیا گیا ہے ادھر ڈمشق نے کہا ہے کہ اس کی انٹی ائرکرافٹ توپوں نے دشمن کے مقاسد کا مقابلہ کیا ہے لبنان کی پریزیڈنسی نے کہا ہے کہ صدر میشیل یا مائیکل آن اور وزیر آزم حسان دیاب نے دو فرامین پر دستخط کر دیئے ہیں جن میں وزیر خارجہ ناصیف حتی کا استعفہ منظور کا لیا گیا ہے اور ان کی جگہ شربل وہبہ کو وزیر خارجہ مقرر کا دیا گیا ہے ناصیف حتی نے یہ کہتے ہوئے وزیر آزم کو اپنا استعفہ پیش کر دیا تھا کہ لبنانی شہری اور عالم برادری جن اصلاحات کا مطالبہ کر رہی ہے تو ان اصلاحات کے لیے یہاں ارادے کا فقدان ہے تیونس دیم دیم کے بارے مذاکرات کے نئے دور میں اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ ان کی ٹیکنیکل اور قانونی کمیٹیاں اگلے دو روز کے دوران اختلافی نقاط پر اپنی بہت جاری رکھیں گی اور وہ اس مناقشے کے نتائج پرسوں جمعیرات کے روز ان وزراء کے اجلاس میں پیش کریں گی اور امریکی سادر ڈونال ٹرمپ نے پرزور انداز میں کہا ہے کہ چینی اپ ٹک ٹاک کو اگر امریکہ میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنی ہے تو وہ اگلے ماہ ستمبر کی پندرہ تاریخ تک فروخت کر دی جائے سادر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ستمبر کی پندرہ تاریخ تک یہ ایپ مایکرو سوف کمپنی یا کسی دوسری کمپنی کو فروخت نہ کی گئی تو یہ ایپ پھر بند کر دی جائے گی اس ایپ کو استعمال کرنے والوں کی معلومات کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی کوئی اتفاق رائے ہونا ضروری ہے آج کے جنشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لی جئے قطر نے کرونا عالم وبا کے مقابلے کیلئے جمہوریہ کرغیدستان کو طبی امداد فراہم کی ہے ملک میں کرونا وارش سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں واضح کمی آئی ہے اور صحتیاب ہونے والوں کی تعداد اب ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زیادہ ہو گئی ہے